دو سال پہلے ایک انجان لڑکے سے فون پر میری دوستی ہو گئی ہماری بات میسیج یا آڈیو کال پر ہوتی تھی ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا اس کا لہجہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے ہاں کر دی پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تصویریں شیئر کی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہماری محبت میں شدت اور بڑھ گئی چھے مہینے گزر جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو تصویر اس نے مجھے بھیجی تھی وہ اس کی نہیں بلکہ اس کے قزن کی تھی مجھے بہت دکھ ہوا جس چہرے کو میں دل میں بسا کر دن رات پیار بھری باتیں کرتی تھی وہ چہرہ اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیجی جو کہ مجھے پسند نہیں آئے تو میں نے اسے بات کرنا بند کر دی اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی بہت منتیں کی لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا اور اس کا نمبر بلوک کر دیا کچھ عرصے کے بعد میں بہت بیمار ہو گئی اور علاج کے باوجود مجھے شفا نہیں مل رہی تھی تو مجھے لگنے لگا کہ شاید میں نے اس لڑکے کو معاف نہ کر کے اس کا دل دکھایا ہے جس کی سزا مجھے اللہ دے رہا ہے میں نے اسے انبلوک کیا اور اسے معافی مانگی اس کے معاف کرنے کے بعد میں جلدی ٹھیک ہو گئی ہم پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ دن رات باتیں کرنے لگے اس بار محبت کی شدت پہلے سے کئی گناہ پڑ چکی تھی لیکن قسمت کا کھیل دیکھو میرے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا وہ شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ نکلا اور اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی ہوئی تھی اور اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اس کی شادی کا پتہ چل چکا ہے اس کے دھوکے نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا لیکن میں اب اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی ہوں کہ میرے لئے اس کو چھوڑنا شاید اپنی سانسوں کو توڑنا ہے اب میں میری نہیں رہی بلکہ دل و جان سے اس کی ہو چکی ہوں وہ چاہے تو مجھے اپنی دوسری بیوی بنا لے یا پھر اپنے ہاتھوں سے مار دے کیونکہ اب اس کے بغیر اب مجھے ایک سانس بھی گوارہ نہیں مجھے 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 مجھے